بھارت میں ہر دن کسی نہ کسی کا برث ڈے ہوتا ہے یہاں پر کیک بھی بنوائے جاتے ہیں اب جو کیک بنوائے جاتے ہیں وہ آن آرڈر بنوائے جاتے ہیں اب کئی کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ریشٹورنٹ والوں سے ہم کیک بنوانا پسند نہیں کرتے ہیں ہمارے آس پاس محلے میں ہی اگر کوئی ریشٹورنٹ والا نہیں ہے تو کیک کون بنائے گا تو ہمارے آس پاس میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے اگر کوئی کیک بنانا جانتا ہے تو ہم اس کے پاس چلے جاتا ہے بنوانے ایسے میں اگر آپ ایک کےک میکنگ کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لئے ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کس طریقے سے آپ گھر سے ایک کےک میکنگ کا بزنس شروع کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ گھر سے نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھر کے باہر کہیں پر شاپ لے کر بھی کہ اس طریقے سے ایک برث ڈے کیک کا بزنس شروع کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں گا کیونکہ کیک بزنس سے ریلیٹیڈ A to Z پوائنٹس آپ کو اس ویڈیو میں پتا چلنے والے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم ٹوٹل 5 پوائنٹس پر بات کرنے والے ہیں ان 5 پوائنٹس کو فالو کر کے آپ ایک کیک میکنگ کا بزنس شٹارٹ کر سکتے ہیں ہیلو اینڈ ویلکم فرینڈس میرا نام ہے نوب سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اسی طریقے سے اور بھی ایجوکیشن سے ریلیٹیڈ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ہاں ساتھ میں آنے والے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کسی بھی لیٹیسٹ ویڈیو کی لیٹیسٹ اپ ڈیٹ مس نہ کر سکیں سو لیٹس گیٹ شٹارٹ ایڈ پوائنٹ نمبر ون ایک ایمپورٹن چیز ہے سب سے پہلے آپ کو کیک بنانا آنا چاہیے ویسے کئی سارے لوگ بولیں گے کہ یہ تو ایک کون سا پوائنٹ ہو گیا ہر کسی کو پتا ہوئے کیک بنانا آنا چاہیے تب ہی آپ کیک کا بزنس شروع کرو گے بٹ ایمپورٹن چیز یہاں یہ ہے کہ اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ میں ایک ایسے بندے کو رکھ لوں گا جو کی کیک بنا لیتا ہو اور وہ میرے بزنس کو رن کرے گا تو پھر اس طریقے سے نہیں چل پائے گا ایون آپ کو یہاں پر اتنا تو پتا ہونا چاہیے کیک کس طریقے سے بنتا ہے کتنے ٹائپس کے بنتے ہیں کیک کو بنانے کے لیے کن کن چیزوں کے ضرورت پڑتی ہے اور یہ سب سیکھنے کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ یوٹیوب پر دیکھ کر سیکھ سکتے ہو یوٹیوب پر آپ کو فل ایسے ایسے کورسس مل جائیں گے جن میں آپ کو اے ٹو جڈ کیک بنانے کے بارے میں بتایا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے کس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر آپ کیک بنانا سیکھ سکتے ہیں اور یہ امپورٹنٹ چیز ہے یہ تو آپ کو آنا ہی چاہیے پوائنٹ نمبر ٹو کی بات کرتے ہیں یہاں پر لوکیشن آپ کا کیا ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے اگر آپ ایک کیک بنانے کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس دو آپشن آتے ہیں اگر آپ گھر سے کیک بنانے کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہاں پر آپ آرام سے گھر سے شروع کر سکتے ہیں لو انویسٹمنٹ میں آپ کا شروع ہو جائے گا بٹ یہاں پر اگر آپ تھوڑا سا زیادہ پروفٹ چاہتے ہیں اور صرف کیک ہی نہیں رکھنا چاہتے ہیں کیک کے ساتھ میں پیشٹی وغیرہ بھی رکھنا چاہتے ہیں اور ایک ریشٹورین ٹائپ کا چھوٹا سا لک دینا چاہتے ہیں اپنے ایک شاپ کو بنانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ سجسٹ کروں گا کہ آپ کو مارکٹ میں کوئی ایریا دیکھ لینا ہوگا مارکٹ کے اندر چلتے پھر تے مارکٹ میں اگر آپ کو مل جاتا ہے وہاں پر آپ صرف کیک نہیں رکھو گے وہاں پر آپ کافی بھی بیچ سکتے ہو چومین برگر آپ کا یہ پیزا ہو گیا یہ ساری چیزیں بھی بنا سکتے ہو اور بیچنا شروع کر سکتے ہو باٹ اگر آپ صرف ایک کیک کا بزنس کرنا چاہتے ہو پھر آپ گھر سے بھی شروع کر سکتے ہو and point number 3 کی اگر ہم بات کریں یہاں پر آپ کو جتنے بھی basic items ہوتے ہیں کیک بنانے کے لیے جیسے آپ کا oven ہو گیا پلس یہاں پر میدہ ہو گیا جتنے بھی items کیک بنانے میں لگتے ہیں جو جو چیزیں کیک بنانے میں لگتی ہیں اور جس جس type کا آپ کیک بنانا چاہتے ہو جن flavors کا کیک بنانا چاہتے ہو وہ سارے flavors ان سارے items کی ایک list بنانی ہے آپ کو اور دھیان دے کے بنانا ہے تاکہ ایک بھی item مس نہ ہو سکے اور ان سارے items کو آپ کو خرید کر اپنے پاس رکھ لینا ہے اگر آپ گھر سے شروع کرنا چاہتے ہیں point number 4 کی بات کرتے ہیں یہاں پر ایک important point کیا آتا ہے کہ اگر آپ نے ایسا کوئی بھی business سے start کرنا ہے تو آپ کو advertisement کرنا پڑے گا اگر آپ اپنے گھر سے شروع کر رہے ہیں تو اپنے آس پاس محلے میں آپ کو بتانا پڑے گا facebook account اگر آپ کا موجود ہے تو اس پر آپ کو mention کرنا پڑے گا کہ ہاں آپ cake بنانے کا کام کرتے ہیں instagram پر بھی آپ mention کر سکتے ہیں اپنے area میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ اگر انہیں کسی بھی type کا cake بنوانا ہے social media کا use کریں جس سے کہ زیادہ سے زیادہ public city ہوگی آپ کے colony میں آپ کے area میں اور کسی کو اگر cake بنوانا ہوگا birthday celebrate کرنا ہوگا یا پھر کوئی milestone کسی social media account پر achieve کیا ہے اس کا cake بنوانا ہوگا یا پھر کسی بھی طریقے کا cake بنوانا ہوگا تو وہ آپ سے contact کر سکتا ہے social media کے power کو آپ کو یہاں پر use کرنا ہے باقی آپ جتنا زیادہ اگر مو سے لوگوں کو بتا سکتے ہیں اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا اتنا ہی زیادہ closely لوگ آپ سے connect ہوں گے بٹ کوشش کریے social media پر زیادہ سے زیادہ advertisement کرنے کی اپنے اس business کی اور اگر آپ نے کہیں shop شروع کیا ہے تو وہاں پر بھی آپ ویسا کر سکتے ہیں پلس یہاں پر آپ کو ایک چیز اور use کرنا ہے کہ آپ کا جو google map ہے اس google map پر آپ کو اپنے business کے بارے میں details ڈال دینی ہے کہ کسی کو cake بنوانا ہے تو nearby کر کے اگر کوئی search کریں near me کر کے search کریں تو پھر وہ google map میں آپ کا جو business ہے cake بنانے کا وہ show ہونا چاہیے cake store near me کر کے اگر ایک سے کوئی search کرتا ہے تو آپ اس میں آنے چاہیے پلس یہاں ایک important چیز ہو جاتی ہے کہ آپ partnership کر لیجئے آپ اپنے swiggy اور jometto ایسے platforms ہیں جو کی food order کرتے ہیں اور ان پر آپ اپنا account بنا لیجئے partnership کر لیجئے اب swiggy اور jometto سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کے آس پاس کوئی order کرے گا تو آپ کے پاس اگر ایک دو cake extra بنے ہوئے رکھے رہیں گے تو آپ ان کو pack کر کے دے سکتے ہیں پلس یہاں پر آپ کی جو customers کے آنے کے chances ہیں وہ کئی گناہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں swiggy اور jometto سے point number 5 کی بات کرتے ہیں یہاں پر ہمارا investment کتنا ہوگا پلس یہاں ہم earning کتنی کر سکتے ہیں تو دیکھئے main چیز یہ آتی ہے کہ آپ کے orders کتنے آتے ہیں investment کے اگر ہم بات کریں تو investment اگر آپ گھر سے شروع کرتے ہیں پھر تو یہاں پر آپ کا کچھ خرچی نہیں آنے والا ہے صرف normal normal جتنے بھی سمان ہے ایک سے دو ہجار روپے میں آپ شروع کر سکتے ہیں اس کو گھر سے اگر میں بولوں تو اور اگر آپ آپ کہیں shop لیتے ہیں تو اسے حساب سے جو shop کا interior ہوگا پلس یہاں پر shop کا جو rent ہوگا وہ ساری چیزیں add کریں گے تو یہاں پر آپ کا 30 سے 40 ہجار روپے بن سکتا ہے normally اگر کہیں باہر area میں shop لیتے ہو تو 30 سے 40 ہجار روپے آپ کو invest کرنا پڑے گا اگر آپ کہیں market میں باہر shop لیتے ہو and اگر آپ گھر سے شروع کرتے ہو تو ایک سے دو ہجار میں شروع کر سکتے ہو گھر سے اگر شروع کرتے ہو تو اس میں profit کی بات کریں وہ depend کرتا ہے آپ کے orders پر شروعاتی طور پر ہو سکتا ہے کہ ہفتے میں ایک order آئے یا پھر دو ہفتے میں ایک یا دو order آ پائیں یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی مہینے مہینے میں ایک order آئے بھٹ یہاں پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے advertisement پر زیادہ focus کیا اچھے سے focus کیا ہے تو آپ کا daily کا daily ایک دو order آ جائے تو یہاں پر آپ depend کرتا ہے کہ کتنے orders آتے ہیں اور اس سے کتنی earning کر پاتے ہیں normal on and average اگر ہم بات کریں تو اگر آپ اسے گھر سے شروع کرتے ہیں تو 200 سے 400 روپے تک earning کر سکتے ہیں ایک دن کی اگر گھر سے شروع کرتے ہیں آگے جا کر اگر آپ کا business وقصت ہو جاتا ہے اور اچھے level پر چلنے لگتا ہے تو پھر کچھ کہا نہیں جا سکتا ہو سکتا ہے بھئی آپ کو لوگوں کو رکھنا پڑے کیک بنانے کے لئے اور آپ ایک دن میں 1000 سے 1500 روپے یا پھر 2000 روپے تک بھی ڈیلی کا earn کر سکتے ہیں وہیں بات کریں اگر ہم باہر اگر آپ کہیں شاپ لیتے ہو تو ویسے میں کیا ہوگا کہ وہاں پر صرف آپ کا کیک نہیں ہے وہاں پر آپ کا بیزا بھی موجود ہے برگر بھی موجود ہے کولڈنگ بھی رکھ رہے ہو آپ کافی بھی رکھ رہے ہو تو وہاں پر 1500 روپے آسانی سے کما سکتے ہو ڈیلی کا ڈیلی اگر ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا میں ملتا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند ونے ماترم